مرادباد کے دلی روڈ پاک بڑا گرجہ گھر سے ہاشمپور گوپال چراہک جانے والے مکھے مارک پر بنے اس طلاب میں ان دنوں گندگی کو پروسہ جا رہا ہے اور اس طلاب میں الیکٹرونک کچھرے کو بھی جلانے کا کام کیا جا رہا ہے جس کے چلتے چھترواسیوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے چھترواسیوں کا کہنا ہے کہ شکایت کرنے کے بعد بھی زلہ پرشاہ سنے سوڑ دھیان نہیں گی رہا لگ بگ دو ہیکٹیر رکبے کا یہ طلاب جہاں بھوم آفیاؤں کے نظر میں کاتے کی طرح کھٹک رہا ہے تو وہیں اس طلاب کو اب گندگی سے پاتنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے جبکہ بھارت سرکار بارہ طلابوں کے نوینی کرن کرائے جا رہے ہیں اور بھوگرب جل کو بچانے کے لیے سرکار ابھیان چلا رہی ہے منویگا کے انترگاہ طلابوں کا کھدان کیا جا رہا ہے لیکن مرادباد کھنڈ وکاس کا ریلے کی گرام پنچات سماثل کے رکبے کی بھومی میں بنا یہ طلاب اپنا اسطح کو کھوتا جا رہا ہے مہین چھترو کے لیے سمسیا کا سبب بھی بنتا جا رہا ہے ہمارے سمداتا نے جب ایک اسطحانی نواسی سے بات کی تو اسطحانی نواسی محمد عزر الدین دوارہ کہا گیا ماملہ یہ ہے کہ نگر نگم اس کو گڑھے کو پاڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور جبکہ سرکار اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پرانے طلابوں کو کھلوانے کوشش کر رہی ہے دوسری بات یہ اتنا جہریلا کچھرا ہے کہ یہ جلڑا ہے لگتار آپ دیکھ رہے کتی خطرنا کچھ رہی ہے یہ سب نگر نگم پڑھواری ہے کبھی سکایت کیا آپ نے اس کھولے کر گئے یہی میں نے ڈی ایم ساپ کیا سکایت کی اب آپ کیا چاہتے ہو اب میں ہی چاہتا ہوں کہ یہاں پہنے کچھرا پڑھڑا بند ہو تاکہ بستی والوں کو سوگولے سے ہو پانی ہاں پر آتا رہی ہے چیز پرسانی ہوتی آپ لوگوں یہ کھسپوٹ دھوہا نکلتا ہے اس میں جہریلی بدبو نکل رہی ہے لوگ بیمار ہیں اس پہنے بہت زیادہ بیمار ہیں اس پہنے دکھت ہو رہی ہے